بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کچھ دن پہلے کا کلپ ہے اور اس کو مجھے ایٹمنٹ ہاسپٹل میں کیوں کروانا پڑا وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کروں گی یہاں پہ بہت ہی پیارا سا اس کا میں نے ایک ڈریس سٹیچ کیا ہے اس کا بہت پیارا کلیر ہے یہ جو ہے پنک کلر کا ڈریس ہے اور اوپر میں نے جو ہے بلیک کلر کی نیٹ لگا دیا ہے اور ٹیل والا جبلہ جو ہے وہ میں نے اس کا سٹیچ کر دیا ہے نیچے اس کے میں نے نیپی بنا دیا ہے تو وہ بہت پیارا لگتا ہے اس کو پہنا ہوا آپوں کو پہتا ہے کہ جیسے میں ڈریس سٹیچ کرتی ہوں تو آپوں کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ روز ہی میں اس کا ایک نیا ڈریس جو ہے سٹیچ کر لیتی ہوں جیسے ہی مجھے ٹائم ملتا ہے اور یہ ہے میرا ایک جو ہے میڈل کلاس فیملی کا جو گھر ہوتا ہے یہ میرا گھر ہے اور یہ میں نے رینٹ پہ لیا ہوا ہے اور میں جو ہے ادھیات میں رہتی ہوں لیکن بچوں کو پڑھانے کے لیے یہاں پہ مجھے رینٹ پہ گھر لینا پڑا کیونکہ میں بالکل ایک گاؤں میں رہتی ہوں اور میں نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے تو بچیاں بڑی ہو چکی ہیں تو ان کے سکول کے لیے مجھے یہاں شہر میں شفٹ ہونا پڑا یہ بھی اتنا بڑا کوئی شہر نہیں ہے لیکن یہاں پہ سکول ہے تو میں نے بچوں کو یہاں پہ ایڈمیشن دلوایا ہوا ہے تو اس کے لیے گھر لیا ہوا ہے لیکن یہاں بہت گرمی ہوتی ہے اور حرم اب سو چکی ہے یہ جھولے میں سوتی ہے اور اس طرح سے دودھ پیتے ہوئے ہی اس کو نیند آتی ہے اب اس کو عادت ہو چکی ہے کپڑے کا جھولا باندھ کے میں چار پائی کے ساتھ کپڑے کا جھولا باندھ دیتی ہوں اور یہ سو جاتی ہے بہت ساری میری سسٹرز ہیں جو ان سے پوچھ رہی تھی کہ میں اپنے ولاغ کیوں نہیں شیئر کر رہی تھی یوٹیوب میں نے کیوں چھوڑ دیا تھا اور کیا وجہ بنی کہ میں اتنے دن سے جو ہے وہ نہیں اپنے ولاغ اور اپنی باتیں اور اپنی ویڈیوز شیئر کر رہی تھی تو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ ایسا میں کیوں کر رہی تھی جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہورم پیدا ہوئی اور اس کے بعد تھوڑی سے مسئلے مجھے پیش آنے لگے سب سے جو بڑی پرابلم تھی اس کی یہ تھی کہ اس کو جو ہے ڈبے والا دودھ ہی پلانا پڑتا ہے اور ابھی بھی اس کے ساتھ یہی پرابلم چل رہی ہے کھلا دودھ جو ہے گائے کا یا بحث کا دودھ یہ ہزم نہیں کر پاتی اس کو ڈائجسٹ نہیں ہوتا اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کو لیکٹوز کا جو ہے وہ مسئلہ ہے کافی سارے ڈاکٹرز کو میں نے چیک کروایا کیونکہ ڈبے والا دودھ جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہو رہا تھا میرے لئے تو میں نے چیک کروایا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کو کم سے کم ڈیٹھ سال تک آپ نے ڈبے والا دودھ ہی پلانا ہے یہاں پہ اگر میری کوئی بھی سسٹر دیکھ رہی ہے تو وہ ضرور مجھے مشورہ دے سکتی ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور ہم اب ماشاءاللہ سے آٹھ ماہ کی ہو چکی ہے تو انشاءاللہ ضرور اچھے سے یہ وقت بھی گزر جائے گا اور یہ صرف حرم کے ساتھ ہی نہیں مسئلہ میری کافی ساری بہنیں ایسی ہوں گی جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا اور آج کل مہنگائی جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ مہنگائی بڑھ چکی ہے تو کافی سارے لوگوں کو جو ہے کافی سارے لوگ جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں لیکن کافی سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ میری طرح میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ افورڈ نہیں کر پاتے اتنا ایکسپینسف دودھ نہیں لے پاتے لیکن اپنے بچوں کے لئے ان کو جو ہے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے زائیسی بات ہے اولاد کے لئے سب کچھ ہی انسان کر جاتا ہے تو ان کے لئے بھی میں ویڈیو ضرور بناوں گی کہ میں کس طرح سے یہ سب مینیج کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی باہر نکلتے ہی یہ ایک روم ہے اور اس کے بعد جو ہے پورا سہن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی صرف اور صرف ساڑھے ساتھ کا ٹائم ہو رہا ہے بچیوں کو میں نے سکول بھی دیا تھا اور میں نے صفائیاں کر لی تھی ابھی میں جو باہر کا تھا وہ دھو ہو رہی تھی پائپ وغیرہ لگا ہوا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی تیز دوپ ہے اور پورا دن جو ہے وہ مجھ سے باہر نہیں نکلا جاتا اور پھر میں صبح صبح ہی تقریباً نو بجے تک اپنے پورے کام جو ہے گھر کے ختم کر کے میں اندر بیٹھ جاتی ہوں روم میں کیونکہ پورا دن بہت شدید گرمی ہوتی ہے اور پھر حرم بھی میرے ساتھ ہوتی ہے ایک وجہ تک بچے آ جاتے ہیں اور پھر شام کو ہی جو ہے وہ میں اپنے سارے جو دوبارہ کے کام ہوتے ہیں کھانا وغیرہ بنانا وہ سارا کچھ کرتی ہوں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور پھر جب بچے آ جائیں گے سکول سے اور یہ شام کا وقت تھا تقریباً جو ہے ساڑھے پانچ کا ٹائم ہو رہا تھا اور میں جا رہی تھی دیہات کی طرف اور یہ ہماری جو گھر میں بدخیں رکھی ہوئی ہیں یہ وہ ہیں بڑی پیاری انہوں نے انڈے ایکز جو ہیں وہ دیئے ہیں انشاءاللہ جیسے بچے ان کے رکھ لیں گے میں آپ ان کو دکھاؤں گی پلیز ویڈیو کو فل وانچ کیا کریں مجھے سپورٹ کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ